عزیزان عزیزی وقار اصل بات یہ ہے کہ محفل کوئی بھی ہو کسی نے کہا تھا کہ جب کسی سے محبت ہونا تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے تو ہمیں تو کوئی بھی محفل ملے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ حضور کا ذکر خیر ہو جائے کیوں کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے محبوب ہر ہر ادا میں آپ کی آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوگی تو ذکر خیر میں بھی تو آنے والی گھڑی گزری گھڑی سے بہتر ہوگی آپ کا ذکر چلتا آ رہا ہے صرف آپ کے ولادت کے بعد نہیں بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے بھی پہلے آپ کی ولادت سے بھی پہلے قرآن پاک میں فرمائے انبیاء کرام کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہیں حکمت و نبوت دوں گا کتاب دوں گا نبوت دوں گا رسالت دوں گا پھر تم میں سے ہی میرے رسول تشریف لے آئیں گے جب وہ تشریف لے آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے اب اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے اس کے عالم الغیب ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کوئی شک نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ جب میرے محبوب نے آنا ہے آخری نبی نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے نبی بھی پردہ فرما چکے ہوں گے وصال کر چکے ہوں گے تب میرے محبوب تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے پانچ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پھر میرے محبوب آئیں گے پھر اللہ پاک نبیوں سے وعدہ کیوں لے رہا ہے وعدہ یہی تھا کہ کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی لمحہ ہو کسی بھی نبی کا دور ہو کوئی بھی امت ہو میرے محبوب کا ذکر خیر ہوتا رہے نبی اپنی امت کو بتاتا رہے امت سن سن کے یاد کرتی رہے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے یہودی ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے عیسائی ہوں سارے انبیاء نے اپنی اپنی امت کو یہ سبق ازور کروا دیا تھا نشانیاں بتا دی تھی یاد کروا دیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمارے بعد انہوں نے تشریف لانا ہے ہم وسال کر جائیں گے تم نے یہ پیغام آگے پہنچاتے رہنا ہے یعنی میرے محبوب کا ذکر جاری رہے سارے جانتے تھے اور اتنا جانتے تھے سرکار کو کہ اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں جانتے تھے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں اللہ باگ نے فرمایا یارفونہو کما یارفون آبناہم جس طرح بیٹوں کو جانتے اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اب کوئی کہے کہ یہ کون ہے تو یقیناً آجی صاحب نے کہنا ہے میرا پوتا ہے بابر بھائی نے کہنا ہے میرا بیٹا ہے اپنا بیٹا پتا ہوتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے اللہ باگ نے فرمایا یہ یہودی اور عیسائی میرے نبی کو اس طرح جانتے ہیں اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو ہٹ دھرمی ہے ان کی زد ہے ان کی بدبختی ہے بدنصیبی ہے